بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سب ایک سال گزر گیا جنگ نہیں رکی کموڈٹی پرائیسز بڑھ گئی ہیں ایکنومک لاش آیا ہیومن لاسز ہوئی ہیں انفرسٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ گیا ہے لیکن نو فیوچر ابھی بھی انپریڈکٹیبل ہے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں آج سے دو تین سال پہلے جب کبھی ہم یورپ جایا کرتے تھے تو یورپ میں لوگ کہتے تھے کہ ہم نے جنگیں دیکھی ہوئی ہیں ہم کان کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ جنگ بہت پوری چیز ہے یورپ نے پہلی جنگ عظیم دیکھی اور یورپ میں بہت زیادہ لوگ ڈسپلیس ہوئے مہاجر ہوئے سب کٹھ ہوئے پھر یورپ نے دوسری جنگ عظیم دیکھی کوئی شہر ایسا نہیں تھا جو نہ بچاؤ مشرقی یورپ میں بھی اور مغربی یورپ ہے انگلنڈ تباہ ہو گیا فرانس تباہ ہو گیا بیلجیم تباہ ہو گیا پولنڈ تباہ ہو گیا چکو سلویکیا تباہ ہو گیا کیا کیا چیزیں تباہ ہو گئیں پھر اس کے بعد یورپ کو ایک مارشل پین کے تحت امریکہ نے اس کو دوبارہ پیسے ویسے دے کے کھڑا کیا لیکن ساتھ ہی یورپ پورے کو اپنا غلام بنا لیا اس کے بعد وہ کہتے تھے تم بہت لوگ لڑتے ہو اور لاکہ ہو تم لوگ ایک جسے کی گھرزنیں کاٹتے ہو تمہیں کیا شوق ہے لڑنے کا ہمیں دیکھو مغربی جرمی اور مشرقی جرمی ہم نے اکٹھے کر لی ہے ہمیں دیکھو ہمارا فرانس کے ساتھ کتنا بڑا جھگڑا تھا ہم نے اکٹھے بیٹھ کے اس کو حل کر لیا تم لوگوں نے بیٹھ میں واگا بارڈر بنائے ہوئے اور لڑ رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو تم لوگ افغانستان میں ایک جسے کی تم خونخار لوگ تم غیر محذب ہو تم سب کچھ ہو لیکن آج ایک سال ہو گیا ہے اور ایک سال یہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ جو پروکسی کی جنگ ہو یہ جنگ دو ملکوں کے درمیان ہے اور یہ جنگ ابھی سے شروع نہیں اس سے پہلے سے شروع ہوئی اور ہم بہت پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ ایک ایسی افریت بن چکی ہوئی ہے اور ایک ایسی طاقت بن چکی ہوئی ہے کہ جس کا کام یہی ہے کہ جیسے گد کا کام ہوتا ہے کہ اس دیکھے کہ کہاں کہاں مردار پڑا ہوا ہے تو مجھے کھانا ہے امریکہ کا ہے کہ کہیں نہ کہیں جنگ ہو تاکہ میں اسلا بکی اور میں اسلا بکی ہوں گزشتہ تقیباً ایک سو بیس بائیس سال کی پوری تاریخ ایک سو بائیس سال کی تاریخ اگر آپ درنا شروع ہو جائیں تو سب سے پہلے امریکن جو ہے فلپائن میں داخل ہوئے ہیں اور آ کے انہوں نے کہا ہے کہ سپینش جو ہیں انہوں نے تم پہ قبضہ کیا ہوئے ہم تم سے آزادی دلائیں گے اور جب وہ داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے مہا لڑائی کی ہے سپینش جو تھے وہ ظالم ترین لوگ تھے پوری دنیا کے اندر جس بندے کا نام وہ ہے بڑا مشہور جس نے امریکہ درافت کیا تھا کولمبس اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا ظالم شخص تھا کہ وہ ریڈ انڈینز جمہاں پر موجود تھے ان کے دیوار میں سر مارکا تھا اور اس کو خوش ہوتا تھا پھر وہ کرتا ہے یہ تھا کہ اتوار کو جو سنڈے پریئر ہوتی تھی اس کی چرچ کی اس کے اندر کہتا تھا کہ میرے سامنے ایک بقیادہ بندہ لائے جائے جس کو کروسیفائی کیا جائے اور وہ بقیادہ اس کے کیلویل ٹھونکے اس کو سلیپ پر لٹکایا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد چرچ کی دومننس تھی پوپ کی کوئی پوچھنے والا بھی نہیں چرچ تو بعد میں آیا یہ اپنی تماشبین تھے جیسے ہر مذہب میں ہوتے ہیں تو یہ یہ اس کا وہاں ایسی ورنہ تو کرنا ہوتا ہے پھر تو چرچ میں ہوتا ہے میری نواز پتہ نہیں کیوں یاد آگئے لیکن کنٹیوی کریں اچھا یہ 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 یہاں پر جب آئے انہوں نے آکے یہاں پر بھی یہی کام شروع کیا سپینش سپینش جسے بہت ظالم تھے اس مسئلے کا آپ نظر کریں کہ جو سپینش اور آرثو انگریان ایمپائر کے دمائن جو لڑائی چلی ہے پہلی وار جو ہے وہ بڑی خوفناک تھی اور دونوں چرچیز کی وار تھی اور ایک ٹائی پہنتے تھے اور دوسرے پہنتے تھے سکارف سکارف والا ٹائی وارا کو قتل کرتا تھا ٹائی وارا سکارف والا کو قتل کرتا تھا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں داخل ہوئے اور انہوں نے فلیپین کے اندر نائنٹین ہنڈر ون کا شکاگو ٹربیون کہتا ہے ایک عورت وہاں آئی ہے ایک یونٹ ایسی تھی وہاں پر کہ جو یونٹ جا کے تو پورے دہاتوں سے بارہ سے سولہ سال کی طرح میں لڑکیں جو تھی وہ لے کے آتی تھی اور ان کو میٹرو منیلا اور مقاتی کے علاقے میں بٹھاتی تھی تاکہ فوجیہ یاشی کریں یہ یہ اس کے بعد یہ پھر اتنام میں آئے پھر اس کے بعد یہ اپنے اس کے کہہ کہتے ہیں اس کے چانگ کا شیکت چائنا میں لڑے پھر فرس ورل وار سیکنڈ ورل وار پھر یہ نکلے ہی نہیں دنیا کے اندر سے سیکنڈ ورل وار کے بعد انہوں نے کولڈ وار کا ایک نام دیا اور یہ کولڈ نہیں تھی یہ جن ملکوں میں لڑی گئی وہ ملک بچارے بھگتے رہے یعنی بڑی جنگ عظیم تو ختم ہو گئی لیکن بڑی جنگ عظیم کے بدے میں آپ کو پورے لاتینی امریکہ جس کو ساؤت امریکہ کہتے ہیں اس کے تقیبن ہر ملک کے اندر لاکھوں بدے مرے ہیں نکراغوہ میں مرے ہیں چلی میں مرے ہیں ہنٹراس میں مرے ہیں گنیڈا میں مرے ہیں برازیل میں مرے ہیں اس کے بعد اور بہت سارے بارہ ملکوں تقیبن بارہ میں سے آٹھ یا نو کے در ہر دفعہ ہوتی رہتی ہیں پھر افریقہ میں مرے ہیں انگولا کی مومنٹ آپ کو شاید یاد ہوگا پھر اس کے بعد ایریٹیریا کی مومنٹ آپ کو شاید یاد ہوگا پھر اس پر کانگو کی مومنٹ آپ کو یاد ہوگا پھر اس کی یہ کیا کیا کہا یہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے رہے پھر ساؤت میں آپ دیکھیں ویٹنام ہے کمبوڈیا ہے لاؤس ہے یہاں لوگوں کو مارتے ہیں اکیلے ویٹنام میں ساٹھ لوگ بندے انہوں نے مارتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ سارے کا سارا انہوں نے آخری جنگ لڑی کول وار کی افغانستان انہوں نے روس کو بالکل جسے کہتے ہیں سفایستی سے مٹا دیا بیسیت کاملنزم اور پھر انہوں نے کہا کہ اب تو ایک اور دشمن ڈھونڈا جائے پھر دشمن کون ڈھونڈا مسلمان پھر افغانستان میں آگے پھر اراک میں آگے پھر یہاں آگے پھر بیس سالیاں کیا جنگ اب وہ افغانستان میں کھالی سی شکست تو اپنے پہلے دن کہتے ہیں کہ انہوں نے یوکرین جانا ہی جانا ہے دو ہزار تینہ میں جب تالبان کے ساتھ پہلا ان کا انٹرو شروع ہوا ہے اس میں قطر میں اس کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کیا کریں گے یوکرین کو نیٹو میں شامل کریں گے جبکہ نائنٹی ٹو میں اندر یہ اگریمنٹ ہوا تھا آپ نے نہیں شامل پھر انہوں نے دوزار چودہ میں یا سی امران خان کو یہاں سے نکالا تھا ویسی انہوں نے پرانا ان کا رشیہ کا جو پرائم میسٹر تھا تو ان کو نکالا اور اپنا لنسکین کے لیے کے آگے یہ یو ہے پرانا جو پرانا اس کی فیملی پرو نیٹو پرو نیٹو پرو یو ایس پرو جی زائنیزم سب کچھ اب اس کو لائے بھی چاہ لیکن جیسے وہ لائے رشیہ نے اپنے طور پر کام کر جاتا کہ فوراں حمرہ کر کے یوکرین سے کریمیا کو رہضہ کر جاتا کریمیا میں سارے رشن دیتے تھے پانچ پورٹس ان کے پاس آگئی تھی لیکن اصل پر کا اس کے اوپر وہ آ کے اپنے میزائل فٹ کرنا چاہتے ہیں اب اس وقت تقریباً پانچ ملین یعنی پچاس لاکھ بچے جو ہیں وہ وار ٹراما کا شکار ہیں اس وقت جورپ کے آپ دیکھیں کچھ پولنڈ میں آپ کو نظر آئیں گے کچھ کسی اور جگہ نظر آئیں گے گھر تباہ ہے باقی چیزیں اور اب تو شدت اب بڑھ رہی ہے اب وہ وار انڈسٹری جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے آہستہ کیوں ہو چل رہی ہے جنگ ہمارا مال زیادہ نہیں بکرا اب اس وقت صورتحال یہ ہے آپ سوچیں کہ ایک یورپ کا رویہ تھا کہ ہم مسٹھیک ہے امریکہ کی بات مانتے ہیں چلتے رہیں گے لئے روس سے ہم تجارتی تلقات نکھ رہے ہیں تو جو بائیڈن نے کہا تھا کہ یہ تم نے جو بیس بلینڈ ڈالر لگا کے یہ جو پائپ لینڈ بنوچھائی ہے روس سے جرمنی تک لانے کے لئے جس کے لئے گیس جانی ہے یہ ہم تمہاری ایسی کی تیسی تو وہ انہوں نے دھو دن ہوئے انہوں نے ناروے کے امریکہ نے اڑھائی ہے یعنی وہ جو تھوڑی بہت گیس کبھی تھا تھا وہ بھی تھا کہ وہ کتر جوب برزی ہے قطر سے خرید ہو جس سے مرنے 30% انٹریز ہوا یورپ کے اندر گیس پرائیسز روس سے نہیں ہم آپ کو یہاں سے نہیں لینے دیں گے کیونکہ 40% آتی تھی پھر دوسی بات یہ ہے ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ جس سے میں آپ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا پہ قہد پھیلے گا آپ کو بتا ہے کہ 20% of the world اور 60% of the یورپ کا جو فوڈ گرین ہے وہ یوکرین سے آتا ہے it is considered the food basket of the یورپ گندم وہی سے آتی ہے سویبین وہی سے آتا ہے باقی چیزیں وہی سے آتی ہیں اور میز وغیرہ اس سارے چیزیں وہی سے آتی کیونکہ کتنا بڑا میدانی علاقہ پورے یورپ میں کہیں اور نہیں باقی جگہ پہاڑ پورا آ جاتا ہے اور ساتھ اب یوکرین کی یہ صورتحال میں ایک تو کہت کی صورتحال بن رہی ہے میں نے چاہتے پہلے بھی ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ہونا یہی ہے کہ جو سینیریو بن رہا ہے حادیث کے مطابق بھی صورتحال یہی بنتی ہے کہ یہاں پر غلبہ یورپ کا ایک دفعہ امریکہ کی فورسز سے ہو جانا ہے اور ریشیا جو ہے وہ بیک فوٹ پہ چلا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے علاقے کی طرف آ کے لڑیں گے کیونکہ خواہبات ہے اہل روم نے طاقت اور طاقت پر مصلا یہ اس لیے بننا ہے کہ امریکہ کو شکست نہیں دی جا سکتی وار میں امریکہ کو پروکسی میں شکست دی جا سکتی ہے پروکسی میں دی جا سکتی ہے یوکرینی پروکسی نہیں چل رہا ہے پروکسی لڑی گئی تھی ویتنام میں پروکسی لڑی گئی تھی افغانستان پروکسی میں ختم ہو گیا پروکسی میں روس نے بھی شکست کئی پروکسی میں شام میں بھی شکست کئی پروکسی میں یمن کی بھی جنگ چل رہی ہے پروکسی میں باقی جنگ بھی جنگ چل رہی ہے پروکسی جو ہے وہ چل سکتی ہے اور پروکسی گوریلا وار جو ہے نا وہ نظریات کی بنیاد پر ہوتی ہے یا آپ کامینسٹ ہوں اور یا پھر آپ مسلمان ہوں کامینسٹ نے بھی پروکسی لڑی ہے دنیا کے ہر ملک میں لڑی ہے اور انہیں شکست دی ہے امریکہ کو بھی شکست دی ہے بڑی بڑی طاقتوں کو چکستی ہے اور مسلمانوں نے بھی لڑی ہے افغانستان میں لڑی ہے باقی اور جگہ پہ بھی لڑی ہے یوکرین والے لوگ چاہے ہیں وہ پروکسی والے ہیں تو اگر وار ہو سامنے اور پتا ہو یہ اس کا اڈا ہے اس کا اڈا ہے اس کا یونیفارم یہ ہے اس کا یونیفارم یہ ہے اس کے ٹینک یہ ہیں اس کے ٹینک یہ ہیں تو امریکہ تو بڑی ارامی سے آرام سے ٹینک اڑا سکتا ہے نا امریکہ تو بڑی ارام سے جہاز گرا سکتا ہے نا امریکہ بڑے رامزوں کا جی ایچ کیوں ختم کر سکتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت آسان ہے وہ آہستہ آہستہ چلا رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ پیسے بکتے رہیں اسلاح بکتا رہے ایکانومی چلتی رہے ان کی پوری ایکانومی چلتی ملٹری ہارڈ ویر کے پر چلتی چھوٹا سا کوئی question جو بائیڈن ابھی دو تین دن پہلے آکے surprise visit first ever یوئیس president جو کہ ایک ایسی war zone کے اندر گئی جہاں پہ یوئیس کی اپنی forces نہیں تھے جو بائیڈن پہنچ گئے رات چارٹ کوئی اور دیا کہ میں اگلے دن کچھ اور ہوں گا خاموشی سے رات ساڑے چار بجے نکلے کییو یوکرین پہنچ گئے ساتھ ہی ساتھ پیوٹن نے آگے سے جوابی کاروائی کہ انہوں نے کہا سپرنگ کے اندر ہمارا all out offensive آئے گا quickly اگر آپ مجھے conclusion سے پہلے future بتاسے جا سکیں انہوں نے بھی کہا اور بائیڈن نے آکے 0.5 million جو ہے more military promise کر کے چلے گئے ہیں دیکھیں امریکہ یہی چاہتا ہے کہ پیسہ مارا ہو اسلہ ہو لڑے یورپ اور وہ لڑانا چاہتا ہے اور یورپ آگے پیشے پیشے ہو رہا تھا امریکہ نے پیشے نے خود آکے بتاتے دیا کہ ہمارے دیکھیں جب انہوں نے یوگوسلاویہ پہ حملہ کھرنا تھا نا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے seconds کے اندر انہوں نے کتنے آرام سے حملہ کر لیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے کا سارا پورا علاقہ جو مالٹا کا اس طرح کہ جہاں پہ انہوں نے آکے ایزار رات کو جہاز آئے جہاز آکے وہ سارے کے سارے جہاں وہ لے گئے ان کو تو وینس کے آپ اندازہ کریں کہ مجھے ایزار جہاز ہے کہ جس سے انہوں نے حملہ کرنا تھا وینس کے اندر کچھ لوگ وہاں اٹھہ رہے ہوئے تھے تو انہوں نے رات کو نکال دیا کہ یہاں تھا امریکن فوجی رات کو آگئے ہیں اس طرح مالٹا کے علاقہ سے وہاں سے بھی انہوں نے وہاں سے حملہ کی تو انہوں نے جوکس راہے کو تیہ کر لیا دیکھیں جو وار ہے نا کنفرنشنل وار اس کے اندر امریکہ کسی نہیں لڑا جا سکتا پروکسی میں لڑا جا سکتا ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ رشیہ اگر کنفرنشل وار میں گیا تو شاید اب رشیہ شکست کھا جائے گا شاید رشیہ شکست کھا جائے گا لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ میں ایک چیز آڈ کر دوں فیوٹن نے بڑا کلیر لکھا کہ اگر مجھے حرانے کی کوشش بھی کی تو میں نیوکلیا چلا دوں گا ایک چیز انٹریسنگ چیز ہے یہ کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے ساتھ بڑی سیمیلاریٹیز ہیں اس سیچویشن کے اندر جو کہ ورلڈ وار ٹری پاسیبلی ہو سکتی ہے اس کو ریڈ کیجئے کہ آپ کو مزا آئے گا اسمائل کاسین کو اجازت دیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ